اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایکسپر نالوج اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایکسپر نالوج میں خوشی حمدید کہتا ہوں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ دست لیٹر جوبز کے بارے میں انفارمیشن پرنے والا ہوں اور یہ جوب جو کہ امنیسٹری آف ڈیفنس کی یہ جوبز ہیں جنرکی اننسمنٹ کی گئی ہے تو اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کیسے طرح اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے کون کون سی سامیہ جنرکی اننسمنٹ کی گئی ہے سامیوں کی طرح یہاں پر جو ہے وہ فیفٹی پلس ہے یعنی کہ پچاس سے زیادہ یہ سامیہ یہاں پر اور اس کے لیے جو اس کی لوکیشن بتائی جارہی ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کس ایریا کی یہ جوبز ہیں اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کی سیٹی میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی تو باقی اس کے لیے تعلیم کیا ہونی چاہیے اور لاس ڈیٹ کے جو بھی اس جوب سے لیٹ انفارمیشن ہے ساری آگے چل کے میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام جزیں اچھی طرح سمجھ بے آجیں اور آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں تو آپ اس کے لیے آسانی سے اپلائی بھی کر سکیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بروزر اوپن کر کے آپ نے گوگل پر سمپلی تیاری ڈوٹ کم سرچ کرنا ہے تی آئی وائے اے آر ڈبل آئی تیاری ڈوٹ کم سپیلنگ آپ یہاں مل جائے گی آپ کسی بھی پوسٹ پر کلک کریں گے اس کی ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آجے گے لیکن اس ویڈیو میں جس کی بات ہو رہی اور منیسٹری آف ڈیفنس جوبز ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر یہ پوسٹ موجود ہے سمپلی آپ نے اس پوسٹ پر کلک کرنا ہے تو اس کا سارا انٹرڈکشن آپ کے سامنے آجائے گا یہاں پر 21 دسمبر کو یہ انوز کی گئی تھی اور 3 جنوری 2022 کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہاں پر ارگرنیزیشن منسٹری آف ڈیفنس ہے نمبر آف اکینسیس 48 پلس ہے ایڈوکیشن ہے ہاں پر لیٹریٹ میٹرک میڈرل انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر ریکوائیڈ ہے ویکنڈ پوسٹنز ہے نیچے سامنیوں کے نام یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر پروجیکٹ منیجر ہے پروجیکٹ ڈریکٹر ہے پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹری ہے اکاؤنٹ افیسر ہے اسیسٹنٹ ہے اسیسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری ہے ڈرائیور ہے ڈسپیچ رائیڈر ہے نائب کا سیدہ اس بھی چوکیدار ہے اس طرح پھر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپلیکشن فارم کے ساتھ تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کو اٹیچ کرنا ہوگا ڈاکومنٹس نیچے مینچن ہے ڈاکومنٹس کے پر آنسیا اور ساری اس فوٹوگرافز ہے تمام ڈاکومنٹس کے آپ نے آپ کو پیس کروا کے اپلیکشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پھر آپ نے یہ ایڈرس بتائی گیا منسٹری ڈیفینٹس پروڈکشن ایمڈیپی منسٹری ڈیفینٹس پروڈکشن سیکشنل افیسر یہ ایڈرس بتائی گیا اس ایڈریس پہ آپ اپنا اپنے اپنے پر آپ سینٹ کریں گے تین جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بانیچے اس کا افیشل ایڈ موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ لوکیشن جو بتائی جارہی ہے وہ ہے ڈیوٹی سٹیشن یعنی راولپنڈی اور گوادر یہاں پہ پہ پتا جارہا ہے کہ اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو یہاں پھر آپ دہر پوسٹ کا یہاں پہ پتایا ہے کہ اس پوسٹ کی اسامی کس ایریا کی ہے اور کس ایریا کے ساتھ اسامیوں کی تعداد بھی بتائی گیا اور ساتھ اس میں عمر کی حد بھی بتائی جارہے کہ آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں نیچے پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ ریڈ کر لیں کہ کوئی ٹریول ناؤس جلیو سے نہیں دیا جائے گا اور آپ نے یعنی پیچن فارم کو پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے جو گیون اڈریس ہے اس اڈریس پہ آپ نے سینٹ کر دینا ہوگا تو فرنٹ یہ تھی آج کی ویڈے مزید بھی لیٹھا جو آپ سے انفارمیشن کے لئے یوٹیوب چینل اکس پرنولوج کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ